یہ میسیج خود بھی شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ وہ بھی آگے شیئر کریں کیونکہ جو ہم نوڈلز کھا رہے ہیں گھر میں بچے بڑے بہن بھائی جو بھی ہیں کھا رہے ہیں وہ حرام ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نوڈلز ہم کھاتے ہیں وہ حرام ہیں کیونکہ جو نوڈلز ہم کھاتے ہیں وہ بنتے کس ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے آپ دیکھیں کہ حرام جانور کی چربی ہے چربی نہیں خال جو ان کی خال ہے یہ ان خال کو کٹھا کرتے ہیں کٹ کے ان کی خال کو کٹھا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان کے بعد یہ مشین میں ڈالتے ہیں اس سے یہ نوڈلز بنتے ہیں دیکھ لیجی آپ یہ نوڈلز تیار ہو گئے جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہیں آج تک آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن اس ویڈیو کو آپ خود تو شیئر کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ شیئر کریں کیونکہ آپ دوسروں کو حرام کھانے سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا جردے گا تو اس کو اسٹاپ نہیں کیجئے میری بات پہ اکی نی ہے تو آپ رپور پہ سن لیجئے سنی ہے مسلم گروes there have declared jihad on chocolate producer Cadbury after two of its products were found to contain traces of pig DNA it's one of the world's most loved chocolate brands and in Malaysia it's been no different Cadbury is easily found throughout the country even in the smallest of sundry shops so when the health ministry announced two batches of Cadbury chocolate bars had traces of pig DNA many Malaysian Muslims were furious cadbury's halal certifications for the two product lines have been suspended pending investigation دوسر آپ نے سنا اور دیکھا کہ رپورٹر لڑکی کہہ رہی تھی کہ ڈیری ملک چوکلٹ کا ڈیے نے ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں یہی رپورٹ آئی کہ یہ حرام جانور کی چیربی سے بنا ہے لیکن میری بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا نہ مجھے بھی پتہ ہے ایک دن ضرور آئے گا جسے دن یہ بات کے لیے ہو جائے گی کہ جو میری باتیں ہیں وہ سچی ہیں اگر آپ یقین نہیں کرتے تو پلیز اس کو شیئر تو کر دیں آپ عمل نہیں کرتے تو شیئر کر دیں کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر عمل کر دیں موسیقی